بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپ ڈیٹ ایٹ امید ہے سٹورنٹس آپ سب خیر خرید سے ہوں گے تو سٹورنٹس آج ہم اپنا ہیلتر فیزیکل ایڈوکیشن میں ہم لوگ اپنا جو ہے باب نمبر پانچ یعنی آج ہم چپٹر نمبر فائف میں سے آفات و خطرات کے مطالق پڑھ رہے تھے تو سٹورنٹس آپ کو میں نے جو اپنا پچھلا لیکچر دیا تھا اس میں ہم لوگوں نے سیلاب کے بارے میں پڑھا تھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سیلابی ریلہ کیا ہوتا ہے پھر سیلاب کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور سیلاب کے نقصانات کے بارے میں تو سٹورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسی کو آگے ہم کانٹیڈیو کریں گے کہ سیلاب کے بارے میں پڑھا سیلابی ریلہ پھر اس کے وجوہات و نقصانات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے یعنی خیبر پختونخواہ کے پی کے اس کے کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر خطرہ سیلاب کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں خیبر پختونخواہ میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کیا آپ کو پتہ ہے ہم نوردر ایریاز کے ساتھ لگتے ہیں تو یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گلیشئرز بہت زیادہ ہیں بارشیں بھی زیادہ ہیں گلیشئر بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جو سب سے جو غلط بات تو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جنگلات کی بہت زیادہ ہمارے ہاں کٹائی ہو رہے ہیں کہ جنگلات جو ہے انہیں بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے اور جنگلات کی کٹاؤ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ زمین کا کٹاؤ ہو رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ جگہ جگہ سے زیادہ جب جنگلات جو ہوتے ہیں ان کی جو جڑے ہوتی ہیں درختوں کی وہ زمین کو نہ مضبوطی سے پکڑے رکھتی ہیں وہ زمین کا کٹاؤ نہیں ہونے دیتی تو جب جنگلات ہی کٹ جاتے ہیں تو پھر زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کی جو بانسیرہ کی طرف جا رہی ہے جو شارہ جا رہی ہے ہمارا جو سی پیک کا جو روڈ جا رہا ہے دیکھیں اپنے سائٹ پہ جو پہاڑ ہے ان کی سائٹ انہوں نے اوپر پتھروں کے ساتھ اس کو مکمل سے بنایا ہوا ہے کہ وہ کس لیے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ جو زمین ہے بارشوں کی وجہ سے جو پہاڑ ہے وہاں سے مٹی کٹ کے تو وہ روڈ کیوں پر نہ آئے روڈ پہ گرے گی تو پھر لینڈ سلائڈنگ ہوئے کہ تودے گرتے ہیں ان کے گرنے سے پھر لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اصل میں یہ چیز ہوتا ہے کہ زمین کا جو کٹاؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہے کہ درخت جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہی زمین کے کٹاؤ کو بھی رکے گا اس کے ساتھ جنگلات کے بہت سے فائدہ ہے جن میں آپ کو پتے کہ وہ ہوا کو صاف رکھتے ہیں توفالوں کا جو ہے وہ اس کی شدت میں کم ہی کرتے ہیں وہ ہواوں کا رخ بدل دیتے ہیں اور پانی کی جو تیزی ہوتی ہے اس میں بھی کم ہی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے سہلاب جو ہے وہ آتے ہیں اور ان علاقوں میں جو ہے کے پی کے میں سب سے زیادہ جو علاقے سہلاب کی زد میں ہوتے ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ندی نالج ہوتے ہیں ان میں گجائش سے زیادہ پانی آ جاتا ہے کیوں بارش کی وجہ سے اور تیز بہاو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چترال کوئستان اور منصرہ زیادہ خطرے والے علاقے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سیلاحب کانے کے چانس زیادہ ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ وادی ہے جو آپ کا دریائے ہنزہ ہے اب دیکھ رہے ہوں گے نا کہ دریائے ہنزہ جو ہے یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے آتا ہے جب یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بہت سے جو پہاڑی تودے جو ہوتے ہیں وہ بھی گرتے ہیں کیونکہ راستہ سارا ہے اس کا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دریائے ہنزہ جو ہوتا ہے یہ بلوک ہو جاتا ہے اور جب یہ بلوک ہو جاتا ہے تو پھر جب اس میں پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے وہ مٹی جو ہے وہ میلٹو ہو کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ پانی جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کہہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ سہلاب کی تباکاریاں ہوتی ہیں اسے جتنی بھی اس کی جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خطرہ سلاب ان میں آ جاتا ہے پھر اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ گلیشیرز جو میلٹ ہو رہے ہیں ان کے پگلنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گلگیت کے علاقے اور وادی نیلم جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس کے ساتھ درائے کابل میں درائے کابل میں جب سلاب آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نوشہرہ کا علاقہ ہے وہ سارا کا سارا خطرے میں پانٹ جاتا ہے کہ درائے کابل میں جب دوہیاں نہیں آ جاتی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ پھیل کے نوشہرہ سٹی کے اندر آ جاتا ہے اس کے ساتھ درائے سندھ کے بارے میں تو آپ کو پڑھائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ دریا ہے تو اس میں اگر تو جب سلاب آ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نظام پور اور اس سے متعلقہ علاقے جتنے بھی اس کے ساتھ لگنے والے علاقے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کی ذات میں آ جاتے ہیں درائے سواب درائے سواب میں جب آتا ہے سلاب کیونکہ ندین آلیوں میں جب بارش بہت زیادہ ہوتی پاڑی علاقوں میں جو پاڑی علاقے وہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے درائے سواب میں بہت زیادہ تغیانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے درائے سواب اور اس سے ملاقات جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ خطرے میں پاڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ پشاور میں نالہ بڈہینی کے کنارے پر جو وہاں پر مشہور نالہ ہے نا بڈہینی کا اس کے کنارے پر بھی بارش کی وجہ سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ سہلاب بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے پڑنی میں دیکھیں تو نالہ لہی ہے وہ بھی بہت بڑا نالہ ہے جس کی وجہ سے جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی تو اس میں بھی تو غیانی آتی ہے اور وہ بھی بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے تو پھر اب کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا کہ خطرات جن کو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب کیا ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں کہ سہلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کریں ہم نے کوئی ایسے کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ سہلاب کے خطرے کو کم کیا جائیں تو سہلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ درہچوں ہوتے ہیں وہ ایک تو زمین کے کٹاؤں کو رکتے ہیں سہلاب کی شدت کو رکتے ہیں اور بہت سے اس کے فائدہ ہوتے کہتے ہیں کہ جتنا جنگلات میں اضافہ ہوگا اتنا آپ کی ملک کی آب و ہوا جو ہے وہ ساف ہوگی سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو بتاتی کہتے ہیں کہ درہچ جتنے ہیں پودے لگائے جائیں دوسرے نمبر پہ جو ہمارے ملک میں نہرے ہیں ان کی صفائی اور بھر وقت صفائی کی جائیں یہ نہ ہو کہ وہ گن سے بھری رہے اور بھرے رہنے کی وجہ سے کہا جب اس میں تغیاء نہیں آئے گی تو اس میں تو اتنی سپیس ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے پانی کو کر سکے تو پھر جو اس میں جگہ نہیں ہوں گی تو پانی ظاہر سی بات ہے اس کی سرفرس سے نکل کر ایڈ گل پھیلے گا اور ایڈ گل پھیلے گا تو پھر وہ نقصان کا باعث بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ جو موسمی پیشنگوئی ہے اس کو بھی مدد نظر رکھیں کیوں مدد نظر رکھیں کہ آپ کو بروقت پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی سلاب کا بھارش بہت زیادہ سلاب کے آنے کا خطرہ ہے تو آپ اپنا انتظام پہلے کر سکتے ہیں کیوں بعد میں وہی بات ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جب آپ کے سرز پر سے پانی گزر جائے تو پہلے ان حالات کو موسمی دمات کو دیکھنا چاہیے اگر واقعی کوئی خطرہ ہے تو آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ نکل مکانی بھی کر سکتے ہیں دوسرا سب سے بڑی چیزی ہے کہ آپ کی جو سامان وغیرہ ہے اسے آپ تھوڑا سا ہنچائی پہ ہی سیف چگہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سامان جو ہے وہ خطرے سے دو چار نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ سلاب کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ جتنا نقصان ہوتا ہے کہ گھروں میں گز چاہتا ہے بہت زیادہ نقصانات کا یہ باعث بنتا ہے تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمیں اس سے کچھ بہتری مل جائے گی تو سٹوڈرز یہ تو آج کا جو ہمارے ٹاپک تھا کہ خیبر پہ تنہا کہ وہ علاقے جان سلاب کا خطرہ ہوتا ہے وہ والی علاقوں کے بارے پڑا اور اس خطرے کو کیسے کام کر سکتے ہیں امید ہے سٹوڈرز آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو سٹوڈرز آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس قویسچن کو آپ لوگوں نے اپنی نیڈ نوڈ بکیوں پر لکھنا بھی ہے اور جب میں اسیسمنٹ بھیجوں گی سارے لیکچرز کو نوڈ کرنا ہے میرے جو لیکچرز جتنے بھی ہیں میں سے ہی آپ کی اسیسمنٹ بنے گی وہ آپ لوگوں نے جو پارٹ وان ہے اسے وہی سال کرنا ہے اور بی اور سی پارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ نیکس منڈے کو مجھے سمجھ کروانا ہے اور اب نہ خیال رکھئے گا سٹوڈنٹس